بیتاب سمچار اوگت ہوں اس لئے آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کسانوں کی مانگوں کو سرکار کو ماننا پڑے گا اور کسانوں کی مانگوں کو سرکار کو مان لینا چاہیے دیس کے ریڈ کی ہڈی ہیں کسان کسان دیس کا انداتا ہے اور اس کی باتوں کو مان کر ہی دیس کا بھلا ہوگا آئیے سنتے ہیں ان کے بچار ایوان کسانوں کی سبرتن میں تک کئی پارٹی ہونا ہے ایلان کر دیا ہے ہے دیس یہ ہے یہ سنتوش نہیں ہے یہ کہ ویجے پھر نے ڈمنا چیے وہ آگے پڑا دے گا باورد کرنا مجھے پڑے دے گا اور بڑی بڑی اکیٹا بلو بہتا دیا اس وقت بیتار سماچار ایکسپریس اور ملز جسٹس 24 کی ٹیم بستہ نیتا توفیق پردھان کے نبازستان پر کسان اندولن کو لے کر کے ان سے وارتہ کرنے کے لیے آئی ہے اور ان سے جاننا چاہتی ہے کہ کسان اندولن جو چل رہا ہے اس میں آپ کی پارٹی کی بھومکہ کیا ہے اور پارٹی کا رول کیا ہے توفیق صاحب یہ بتائیے جو کسان اندولن چل رہا ہے اس پر بھوجن سماج پارٹی کا کیا اسٹینڈ ہے اس میں کیا کسانوں کے کس طریقے سے ساتھ ہے بھوجن سماج پارٹی جو ہے ہماری بہن سپرمائی باتی جی کا آدیس ہے کہ جو بھی بھوجن سماج ہے اور وہ پوری پارٹی کسانوں کے ساتھ ہے توفیق صاحب یہ بتائیے جو سرکار تین کسان درو بھی بل لے کر آئی ہے اس کو لے کر کے ستائیس ستائیس دن سے دیش کے کسان دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور سرکار ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے اس پر کیا کہنا چاہیں گے جو بی جے پی سرکار ہے جو دیش کی عدو بیوستہ ہے وہ پونجی پتیوں کے ہاتھ میں سوپنا چاہتی ہے اسی لیے ہماری دیش کی جنتہ کو اس کا کھماجہ بہتنا پڑے گا سرکار تو پونجی پتیوں کے لیے ریٹ کھولتی نا کسانوں کے لیے اترین کھولتی ہے اگر کسانوں کے لیے ریٹ کھولے تو کسان اپنی جمینیں بیچ میچ کے کیتوں میں کو لگائے آپ اسی سال کا میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں پہ کرجہ بکایا ہے کہ میں تو گاؤں سے چڑھا ہوں اب وہاں میں میرا جان آنا ہے کہ لوگوں پہ کرجہ بکایا ہے لوگوں نے جمین گرمی ڈال ڈال کے کرجہ اپنا نٹھایا ہے تو آج جمین گرمی ڈالنا ہے کال وہ جمین بیچ لیں گے پھر کیا روٹ پہ آ جا گیا کسان سب روٹ پہ جا گا اسی حساب سے کر سرکار نے کام کیا تو اور روٹ پہ آ رہا کسان توفیق صاحب سرکار کسانوں کے لیے تمام خوبدائیں دے رہے ہیں تمام یوجنائیں لے کر آئیے اس کے بعد بھی کسان جو ہے اپنی زد پر اڑا ہوئے ہیں کہ قانون واپس ہونا چاہیے سرکار ابھی تو کسانوں کو گنوں کو پیسہ نہیں ملائے اور صبح دہ رہی ہے آج کی تاریخ میں دیکھتا ہوں کہ ڈیجل مہنگا خاد بلیک میں مل لائی ہے خاد جو ہے ہماری بلیک میں مل لائی ہے اس کے بعد میں توبیل کی کوئی ویستہ نہیں ہے نہروں کی کوئی ویستہ نہیں ہے کیا سب رہا دیری سرکار کچھ نہیں دیری ہے تو تو لوٹنے کا کام کر رہی ہے سرکار بالکل ہی کسان کو مار دینے کا پلان ہے سرکار کا یہ میرا تو ماننا ہے کہ میں گام میں جاتا ہوں کہ سرکار کا پلان ہے کہ جتنے بھی کسان ہیں وہ سب بالی بچوں سے اپنے فانسی لگا لیں سنیاز مطلب آگ لگا لیں وہ کام کرنا چاہی سرکار جب بھونکی پیاسے بچے ہوں گے تو آدمی کرے گا کیا مردوں جائے گئی آج بتاؤ دھانوں کا ریٹ بتا یہ پانسو چھے سو روپے مل لائے اور آدمی وہ پانسو چھے سو روپے بیچے گا تو اس کا تو اس نے لگات بھی نہیں نکل لئی اس کی جو ایکڑ میں جو خرچہ آ رہا وہ بھی نہیں نکل پا رہا ہے اور جو گھر میں بچے جو آدمی کسان جو کام کرتا ہے وہ تو چھوڑ دو بابل صاحب یہ بتائیے آپ کی پارٹی کی بھومی کا کیا ہے اس پر اور آپ کی بھومی کا کیا ہے اب یہ تلق اوپر سے ہمیں تو کوئی عادش ملا نہیں ہے پارٹی کی تو بات ہے ہی پارٹی تو ہے ہی پارٹی کیا کہ پہلی بات تو میں خود ہی کسان ہوں اور ہمیں تو خود ہی اس بات کا دکھ ہو رہا ہے کہ ہم خود ہی اپنے خیتوں میں کام کرواتے ہیں میں خود کام کرتا ہوں خود ٹکٹر جلاتا ہوں گھتوں میں ایسا بات نہیں ہے یہ درد تو ہمارا خود پرسنلی درد ہے یہ کسانوں کا جو 80% لوگ ہم ہیں ان کا درد ہے ہمارے لیے کہ یہ تو سرکار ہم کسانوں کو مارنا چاہ رہے ہیں نا پاکس بے پاکس کی تو بات باد میں ہوگی اور جب ہماری پارٹی کوئی بھی عادش باد میں دے گی اس کا ہم پالن کریں گے ابھی ایسا کوئی بھی عادش ہم کو اوپر سے نہیں ملا ہے بابید صاحب یہ بتائیے سماجبادی پارٹی نے اعلام کیا ہے کہ کسان یادترہ نکالے گی روٹ تو اس پر کیا کنا چاہیں گے دیکھو بہن جی نے تو آدیس پہلے ہی اس بل کا ابروت کیا ہے وہ تو آج روٹ پر کود رہے ہیں ویسے آج ہمارے جو بھوجن سماجی کے کاری کرتا ہیں وہ کسانوں کی ہلپ کر رہے ہیں اور جو بھی ان کی مدد کرنے کی پہنچ رہے ہیں مگر اوپر سے جو بھی اگر عادش ملتا ہے کسانوں کے لیے تو ہم وہ بھی کام کریں گے بہن جی تمہاری پہلے سے پروت کر رہی ہیں نا کہ کسانوں کی غلط پاس ہوا ہے اس بل کو باپس لیا جائے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو